بسم اللہ الرحمن الرحیم عدب ہے نا دی عدب ہے نا قرآن نیچے بندہ اوپے اور تم اوپر بیٹھے ہو نیچے دہزار ہوں آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں میرے بہن کے لڑکے کو کسی جادوگرد نے کہا ہے کہ تجھ کو تیرے ماں باپ سے توڑ دوں گا میں بارا سورت البقرہ پڑھ کے دم کرو اور اس لڑکے سے کہو کہ سورت البقرہ کھلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے انشاءاللہ کوئی جادو عدو نہیں ہوگا کلاب آگر دادے تھے کسی ابن کلاب ابن مرہ وہ دادے کا نام تھا اس زمانے میں یہ نام لکھے جاتے قلب و کلاب و کلاب بڑے اور بڑے قبیلے تھے اور وہ یہ اس لیے رکھتے تھے کہ جن کے دروازے پہ کتے زیادہ ہوں گے تو مال بھی تو زیادہ ہوگا کہ ہمیں سرداری کی علامت ہوگی تمہاری طرح نہیں تھے کہ کتے کو پپو بڑا کے پیار کرتے رہتے تھے چھون تو ماشاءاللہ کتوں کے بغیر سو نہیں سکتے نیند نہیں آتی آرام نہیں آتا اللہ نے جن کے مقدر میں زندگی میں کتے لکھے بدلی کبر حشر میں کیا ہوگا دعا کریں اللہ مسلمان کو ہدایت دے یہ نجسل این ہے اس کو ہاتھ لگے اس کے ساتھ لیٹ جائیں اس کے ساتھ کپڑے لگیں اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں پھر انہی پہ ہاتھوں سے نوز باللہ کھانا بھی کھائیں تو کیا زندگی ہے بید الغلہ اگر دور ہے پانی نہیں ہے ٹیشو پیپر سے اسٹنجا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں یا مکبر کہے ہیں ہم امام کی اتباع کریں گے مکبر کی کیوں کریں گے نماز کے دوران میں خیالات آتے ہیں کوئی بات نہیں جب اللہ نے معاف کیا ہے فکر کرنے کیا ضرورت ہے میرا بھائی فجر سے پہلے دو رکار جو ہیں وہ موقعہ ہے زہر سے پہلے دو رکار جو ہیں وہ موقعہ ہے زہر کے بعد دو رکار جو ہیں وہ موقعہ ہے اسی طرح مغرب کے بعد دو رکار موقعہ ہے عشاء کے بعد دو رکار موقعہ ہے واللہ عالم موسیقی